ڈپارٹمنٹ کا جو پولیس سٹیشن تھا وہاں پہ دہشتگرد بھوز گئے انہوں نے وہاں پہ پولیس کو ہوسٹیج بنا لیا لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا بندے چھڑا کے لے گئے ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ہم کام پہ وشواس کرتے ہیں ہم بڑی بڑی بولیوں پہ وشواس نہیں کرتے ہیں اگر 1971 کی بات کی جائے 16 دسمبر کی بات کی جائے تو تقریبا 93000 فوجی ہمارے سرندر ہوئے اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہمارے سے علیدہ ہوا ہمیں میٹرک میں آپ نے بھی دیفنیٹلی میٹرک کیا ہوگا میں نے بھی میٹرک کیا ہے میٹرک میں یہ بتایا جاتا بکس میں یہ بتایا جاتا انڈیا کی سادش کی وجہ سے بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا انڈیا نے سادش کر دی تو وہ ہم جونس ہے 1971 میں ہار گئے آپ اس پر کیا کہنا چاہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کسی کا بھی حق ہوگا میرا حق ہوگا تو میں بھی ایجیٹیشن کروں کریٹ کروں گا اور معاملہ ڈیفرنٹ ہوں گے بھائی بھائی سے زمین کے پیچھے علیدہ ہو سکتا ہے کبریں بن جاتی ہیں دونوں ملٹری فیلیر اور پلٹیکل فیلیر اس لیے ایسے میں دونوں کہوں گا کیونکہ جو ملٹری ہوتی ہے وہ چلتی ہے انڈر اس کے پلٹیکل کے اگر ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم نیسٹر نے کہہ دیا جی جنگ روک دی جائے تو یہ آگے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کو روکنی پڑنی تھی جو سشکت قسم کے دیش ہوتے ہیں وہاں سے ہم ایسی خبریں سنتے ہیں کہ جو آتنگوادی ٹائپ کے سنگٹھن تھے جو آم جنتہ کو برشان کر رہے تھے فوجیوں کو مار رہے تھے ان کے ٹھکانوں پر گھس کر کے حملہ کیا گیا اور سب کو ڈھیر کر دیا گیا ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں سشکت دیشوں کی طرف سے جن کے نیتاؤں میں سہور ہوتا ہے جن کی فوج میں دم ہوتا ہے بھرشٹ نہیں ہوتی جن کی فوجیں پاکستان میں ان کیا سنتے ہیں چار فوجی وہاں کھڑے تھے ٹالیبانی آئے اڑا کے بھاگ گئے پولیس کی گاڑی جا رہی تھی اڑا کے بھاگ گئے فوج کے ہیلیکوپٹر اٹھ رہا تھا جو ہے وہ روکٹ مار کے گرا دیا تھانے میں گھس کر کے تھانے میں جہاں بھاری نفری ہوتی ہے جہاں بھاری ہتیار ہوتے ہیں تھانے میں تو آپ کے پاس وہاں پر بھی یہ ٹالیبانی گھس کر کے ٹی ٹی پی کہنے کوشش کر رہے بچا لو مگر وہ ٹالیبانی ہے ٹالیبانی گھس کر کے حملہ کر دے رہے ہیں اپنے لوگ کو چھوڑا کے لے جا رہے ہیں اسیادہ شرم کے بعد نہیں پاکستانی فوج جائے ڈوب کے مرزب بہتر ہے بلابل تو خیر بچہ ہے ابھی تو دودھ پی رہا ہے ابھی تو اس کے دودھ کے دانٹ ٹوٹے نہیں ہیں اگر وہ کوئی گلتی کرتا ہے تو ہندوستان تھوڑی بہت اگنور ہم کر بھی دیتے کہ پیر ہلا ہلا کر کے بچہرہ اپنا سپیچ بھی دیتا ہے اردو بھی دھنگ سے نہیں آتی ہے انگریزی بھی دھنگ سے نہیں آتی ہے اتنی سٹرانگ ڈالر تارہ سا ہمارا ڈیفینس پہ اور سیکیورٹی پہ لگ جاتا ہے اور یہ لوگ جس مرضی جہاں مرضی گوز کے جس پولیس تیشن پہ وہ کفزہ کر لی ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے جیتا تھا we want that war we want that battle ماف کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبان کھیچنا نہیں آتا ہے باتیں ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں سب ٹھیک ہیں کسی لحاظ سے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پلٹیکل جو نظام تھا ہمارا اس ٹائم وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اس میں سب سے بڑی ریزن جو بنگلہ دیش کی ہم سے علاقہ ہونے کی تھی وہ تھی ہمارا اپنا قصور تھا آج اگر بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم جو ہمارا اس ٹائم ملک وہ جس سیچویشن سے گزر رہا ہے جو فنانچل کرسیت ہمارا ملک بردار نائنٹی فائف نائنٹی سیون پرسنٹ آلموسٹ ڈیفالٹ کے قریب آلموسٹ ڈیفالٹ کے قریب ہے دیکھیں جو ووٹنگ تھی جو رائے شماری تھی جو لوگوں نے رائے دیا تھا اس کا احترام کر لینا چاہیے تھا یہ جو بھی کام ہوتا ہے یہ ہماری حکومتیں ریزرف کرتی ہیں اس چیز کو یہ سارے کارنامے ہوتے ہیں ان کے یہ اب بگتہ صرف غریب انسان ہے تب بھی بٹو کے دور میں بھی یہ ہوا تھا جیتا مجیبو رومان تھا بٹو نے وہ اپنا ملک الگ کروا دیا ان کو انہوں نے کہا ہم پرائم نیسر ہم بن جاتے ہیں ان کو الگ کروا دیا کیا تھا صرف سیاست ہی اس وقت جو مجودہ صورت حال بھی ہے یہ بھی دیکھیں سیاست ہی ہو رہی ہے سمجھیں کہ صرف نیوز میں نہیں آیا باقی آلموسٹ ہونے والا تو آج مجھے لگتا ہے جو میری حدت ہے کہ آج یہ معاملات نہ ہوتے آج اگر بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے جو ہماری اس ٹائم کی پلٹیکل سچویشن جو آج کل بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم بن گئی عمران خان کے خلاف سارے معاملات یار کسی کو پانچ سال آپ حکومت تو کرنے دو تو پھر اس کو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ جیس جائیں میں ہار جاؤں تو میں آپ کو بولوں کہ آپ اپنے جگہ آپ ملک میں بیٹھ جاؤں تو یہ کیا کسی ساتھش ہوگی یہ تو مارا اپنے آپس کا معاملہ ہوگا ہم کسی کو بتا ہے دیان چاہیے کرنے والی بات ہم کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں ملہ اب اپنی ہار کو کسی کے اوپر ڈال دیں گے تو ہم آگے نکل جاتے ہیں پھر اگر وہ جیت گیا تھا تو منگالی ہم سے لازے کیوں ہوئے اب وہ منگالی ہم سے آگے بھی نہیں پاکستان جب سے بنا ہے اس کے خلاف ساشی ہوتی رہی ہے بنگلہ دیش بھی یہ کسازش تھی یہ جو بلیک ڈے سکول پہ حملہ ہوا یہ بھی پاکستان کے خلاف سکول پہ یہ بھی یہ کسازش تھی پاکستان بند تو گیا ہے مگر آج تاکہ اس کی ساشن سے جان نہیں چھوٹی ہے سازش کسی کی بھی دیکھیں آپ محلے میں بھی رہیں تو آپ کے نیبرر کی بھی کوئی سازش ہو چاہتی آپ کے گھر میں لڑائی کرانے کی سوچنا تو آپ کو ہے کامیاب تو آپ نے کرانی ہے اس کی سازش کو ہم پلیننگ کہہ سکتے ہیں اس کی پلیننگ بھی نہیں دی سازش کو کامیاب آپ نے کرانی ہے اس کی پلیننگ ہے یہ سازش ہے آج تک دو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے اس طرح کر دیا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو گیا اگر انہوں نے اس سے بھی سال پہلے پلین کیا تو آپ نے بھی سال پہلے کیا اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم کی صرف سیاست کا جو حال تھا اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں انڈیا کی بھی بالکل ہوگی کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ ہمیں لیڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ ہے دو ہی چیزیں مشہور ہوئی ہیں پاکستان کے اندر ایک نیازی سیونٹی ون کا اور ایک نیازی دو ہزار تئیس کا یہ دو ہی مشہور ہوئے ہیں نائنٹی سیونٹی ون کا نیازی کی مشہوری کے پیچھے ایڈمنسٹریشنلی غلطیاں ہیں فوج کے پاس اپنا اصل ہوتا ہے فوج کسی جب جنگ لندے جاتی ہے تو پیچھے یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کسی نئے آرڈر دینا ہے ہاں یہ دیکھیں دیکھیں جب سیاست ہوتی ہے نا سیاست میں معاملات جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ شروع سے یہ اٹیشمنٹ ان کی جو ہے وہ رہی ہے اپنا انڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر ہمیشہ ہوتا تھا جس کی کئی نہ کئی فیلیشن ہوتی تھی انڈیا کے ساتھ انہی وجہوں انہی اسی چیزوں کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں اور پنگلہ دیش ہم سے علیہ دی آگے بھی نکل گئے ہیں بڑی بات تو یہ ہے ہمارا ملک دیکھیں نا نائنٹی سیون پرسنٹ ڈیفولٹ میں آگیا ہوا ہے تین پرسنٹ رہ گئے ہیں سیلنگ کا گال دیکھا آپ نے ایسے ہی ہے اگر وہ ہی تین پرسنٹ میں ہمارا اوپر چلا گیا اگر وہ آگیا بینکوں میں بھی آنا شروع ہو گئے لوگ بینکوں سے پیسہ نکلوانا شروع ہو گئے ہیں بلکل میں نے بھی نکلوانا لی ہیں اگر یہی مسئلہ آگیا تو دیکھیں نا پاکستان اگر ڈیفولٹ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا بہت بورا حال ہوگا یہ ہمارے لئے ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ فوج ہماری فوج پاکستانی فوج جو دنیا کی ایک اچھی فوجوں میں سے آتی ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ قطر میں جو ورڈ کف فیفا ورڈ کف چل رہا ہے اس میں سکیورٹی ہماری فوج دے رہی ہے تو ایک ہماری فوج کا ایک نام ہے ہماری فوج کا ایک بڑا ہمارا وہ آپ کو دیکھا ہوگا جو ہمارے پچھلے جنرل رحیل شریف تھے انہوں نے جو مسلم ممالک کی جتنی فوجیں تھی ان کو انہوں لیڈ کری سیاست اپنی چمکانے کے لئے کرسی کا فائدہ ہے صرف اب دیکھیں میں بات کروں گا امرانہان کی تو بات یہی آئے کہ وہ صرف روپا کرنا کہہ رہا ہے وہ حکومتے چل رہی تھے لیکن اس کو بھاری نہیں آئی اب اس کو بچائنی ہو رہی ہے تب کہتا ہمارے کرسی کی جنگ نہیں لڑتا جنگ ساری کرسی کی ہے چاہیے تھا اس سے ہماری فوج کو لڑنا چاہیے تھا کہ پتا چلتا جو بھی ہوتا وہ ریزرٹ بات کی بات تھی لیکن سنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سیاست تو اس دور میں بھی پولیٹیکل یہ کہلیں کہ تب ہمارے اب دیکھنا ہم کہلیں کہ اپنی فوج کے بارے میں بولیں گے تو ہم گردار کلائیں گے دیکھیں اب اگر آپ ایک جنگ میں ہیں اگر آپ لڑائی کے موقع پہ ہیں اس نے اپنی پلاننگ کرنی ہے ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے یہ بات درست ہے لیکن بات یہ کہ ہم شروع سے ہی 1947 جب سے ہم پاکستان اور انڈیا علیہ دہوں میں تو وہ ہمارے ساتھ اور ان کی کبھی معاملات انڈیا کے ساتھ بہتر نہیں ہوئے اسی وجہ سے وہ اس نے ہمارے خلاف ہر جگہ پہ انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہوئے اس کے اندر انڈیا کا زیادہ قصور ہے یا ہمارا زیادہ قصور ہے دونوں 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 ممالکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا کا زیادہ قصور ہے یا صرف پاکستان کا قصور ہے دونوں ممالکہ سہسدانوں کا قصور ہے پر ہماری اپنی انا ہے ملکی طور پر ہم ایک انا رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کرنی نہیں well and good ہم نے دین پر چلنا ہے اور ہم چال رہے ہیں چال رہے ہیں obviously یہ جب آپ اپنے اوپر ایڈاپٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم ان کا دیکھ رہے ہیں آج کل تالیوانی دندناتے پر رہے ہیں پورے پاکستان میں پہلے تو کے پی کے تک اور کے پی کے بھی کچھ حصوں تک صرف سواد کاٹی اور جو نورت وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں تک ستیمیت تھے جو تالیوانی پہلے انہوں نے پورے کے پی کے اپنے ہاتھوں کے اندر لیا کبجی آیا اب وہ آگے بھی اپنے ہاتھ پاوہ مہاربے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کے پی کے کے علاوہ جو پنجاب کے پاکستان کے پنجاب کے علاقے ہیں جو بورڈر والے جلے ہیں وہاں پر بھی تالیوانیوں نے وصولی چالو کر دی ہے یہ جو پنجابی پاکستانی پنجابی طبقہ ہے جو خوشی میں مطلب ان کی خود کی شادی میں ان کو نہیں اتنی خوشی ہوئی ہوگی جتنی تالیوانیوں کی سرکار سے آئی تھی افغانستان میں تب خوشی ہوئی ناچے ناچے پھر رہتے ہیں اب تالیوان تو ہم کو کشمیر فتح کر کے دے گا تالیوانیوں نے گولامی کی جنجیرے توڑ گی دیکھو بھارت کافر بھارت کس طریقے سے اس کا تین بلین کا جتنا بھی انویسمنٹ ہے وہ ڈوب گیا ہے ہم نے دیکھو کس طریقے سے امریکہ کو نہ کرگڑوا دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا دنیا بھر کی باتیں ہو رہی تھیں ایک طبقہ اس میں ایسا بھی یہ جو چک چک کے چلا چلا کے بات کر رہا تھا پاکستان میں اب جب وہی تالیوانی آئے ہیں جب وہ افغانیوں کو مارتے تھے نردوش افغانیوں کو تب مجھے لے تھے یہی پنجابی پاکستانی پنجابی اب جب وہ یہاں گھوسائے ہیں اور یہاں زبردستی کر رہے ہیں کیونکہ جو پاکستانی قوم ہے یہ کہنے کو ضرور ہے لیکن باقی جیسے ان کی زیاد اور پبلک چیزیں جیسے ان کی حرکتیں وہ سب کی سب حرام شراب پینا چھے کھانی کرنا ان چیزیں کرنا دنیا بھر میں آپ دیکھو ڈرگ سے لے کر جتنے حرام چیزیں ہیں جتنے اسلام حرام چیزیں سب کے سب آپ پاکستانی وشیش طور پر پنجابی پاکستانی ڈرگ سے لے کر گانجا ہیرو انگیے سب آپ کرتے ملیں سب حرام کام کرتے ہم ہی سب سب بڑے مسلمان ایسی حرکت کے بعد شریعہ لاغو ہوگا ہم کو شریعہ لاغو ہوگا جتنی حرام چیزیں کر رہا سب بند ہوگی سب بند کری جائیں گی تب یہ قوم کام بھی پھر رہی گی اگر یہ بند کرا دی گئی پاکستان کی economy پوری collapse کر جائے اب پاکستان چل رہا نا پورا دو نمبری کام ڈرائی دنیا تار سب ہوتی وہ collapse کرنے وال کی طاقت ہے تو ان تالیوانیوں میں ہی ہے